لیڈیز این جنٹلمن آج ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس سے کبلہ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اپنے آج کی اس یونیک سے موضوع کی جانے پڑتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن کچھ مومنٹس کے لیے امیجن کیجئے کہ اگر کسی کی لائف میں کوئی ایسا ٹائم آجائے کہ اس کی لائف ٹربلز سے ڈیفیکلٹیز مشکلات سے بھری ہو وہ اپنے مشن میں بلکل اکیلا ہو جائے اور ایون کے پر آئے تو پر آئے فیملی والے آپ کے ریلیٹیوز بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائیں وہ آپ کے مشن میں آپ کو سپورٹ نہ کریں اور ایون کے آپ لونلی نیس کا شکار ہو جائیں اس کروشل ٹائم میں اگر کوئی شخص اگر کوئی پرسن آ کر آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ ایمیجن کیجئے وہ پرسن آپ کی زندگی میں آپ کی لائف میں کتنی ایمپورٹنس کا حامل ہو جائے گا آپ اس شخص کی کتنی قدر کریں گے اس سے کتنی محبت رکھیں گے تو پھر ایمیجن کیجئے وہ مومنٹ بھی جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا یہ آپ کی لائف کا ایک کروشل درین سٹیج تھا ظاہر ہے ایسی سوسائٹی میں جو ڈارک سوسائٹی تھی جو جہالت سے بھری ہوئی تھی اس وقت آپ دین حق کا علم لے کر دین حق کا پرچم لے کر سامنے آتے ہیں اعلان نبوت کرتے ہیں اس وقت آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ترہ ترہ کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا لوگ آپ کے اگینسٹ ہوگے پرائے تو پرائے آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ریلیٹیوز آپ کے عزیزوں اکرپا بھی اس مشن میں آپ کے اگینسٹ ہوگے اور آپ بالکل لونلینیس کا شکار ہوگے اس وقت آپ اپنی فیملی ممبرز کو نہیں بتا پا رہے تھے کہ یہ جو چیز میں لے کر آیا ہوں یہ مشن کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ چیز آپ کے لئے کتنی 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 ایمپورٹنٹ ہے آپ نہیں سمجھا پا رہے تھے بالکل جب لائف میں یہ ڈیفکرٹ ٹائم آ چکا تھا سب نے آپ کا بائیکارٹ کر دیا آپ تنہا رہ گئے اس مومنٹ پہ جس نے آپ کا ساتھ دیا جو آپ کی بیک بن کر سامنے آیا جو آپ کی سپورٹ میں سامنے آیا وہ آپ کی بیلوڈ وائف حضرت خدیجہ تلکو برار رضی اللہ عنہ ہے اس مشکل وقت میں جس وقت میں جب آپ کے کاؤز میں جب آپ کے اس مشن میں کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو سپورٹ کیا اس کاؤز میں جدر کوئی انویسٹ نہیں کر رہا تھا حضرت خدیجہ تلکو برار رضی اللہ عنہ نے اس مشکل وقت میں آپ کے اس مشن میں آپ کے اس مشن میں آپ کے اس کاؤز میں آ کر انویسٹ کیا پھر آپ سوچیں حضور علیہ السلام کے اس مشکل وقت میں حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا آپ دیکھیں حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا حضور علیہ السلام آپ سے کتنی محبت پھر کرتے ہوں گے کتنی محبت آپ نے حضرت خدیجہ سے کی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کس قدر حضرت خدیجہ نے بھی آپ کو سپورٹ کیا ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے زیادہ بیوٹیفل اور زیادہ بہترین وائفز عطا کی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ احسامات کہی ہے خدیجہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بہترین وائف عطا نہیں کی کیوں اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جس وقت میرے قوز میں کوئی شامل نہیں ہو رہا تھا کوئی انویسٹ نہیں کر رہا تھا کوئی مجھے سپورٹ نہیں کر رہا تھا میری فیملی بھی میرے اگینسٹ ہو گئی اس وقت خدیجہ ہی تھی جنہوں نے مجھے آ کر سپورٹ کیا تو خدیجہ سے بہتر میری کوئی وائف نہیں ہو سکتی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ پہلی پرسنیلٹی تھی جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی جب کوئی ایمان نہیں لیا تھا یہ امپورٹنس آپ کو حاصل ہوگی جو آج تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکی نہ ہو سکی کیونکہ آپ سب سے پہلی حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں اس کے بعد آپ حضور علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے دین کی مشن میں حوصلہ بڑھاتی رہی آپ کا کونفیڈنس لیول بیلڈ کرتی رہی جدھر حضور علیہ السلام پریشان ہوتے تھے وری میں ہوتے تھے ادھر آپ کے لئے ایز پروائیڈ کرتی سہولت پروائیڈ کرتی ادھر آپ کے لئے آسانی کے الفاظ آپ کو آپ کے لئے بولا کرتی کہ حضور علیہ السلام کے اس مشن میں جو آپ کو مشکلات ہیں ان میں کسی طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے آپ جانتے ہیں نا جس وقت پہلی وہی کا نزول ہوتا ہے حضور علیہ السلام پر جس وقت پہلی وہی آتی ہے اس کے بعد حضور علیہ السلام کس قدر وری میں چلے گئے آپ کا فیس جو تھا وہ بھی ریڈ ہو گیا اس موقع پر حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی کونفیڈنس کو بیلڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ پریشان مت ہوئے آپ ڈیپریس مت ہوئے دیکھیں کس قدر ایک بیوٹیفول ایک ہونیسٹ وائف ہونے کا آپ نے رول پلے کیا کہ آپ حضور علیہ السلام کا ہر موقع پر ساتھ دے رہی ہیں اس کے علاوہ آپ حضور علیہ السلام کا جو حضرت ختیجہ سے لوف تھا وہ بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ غزوہ بدر کا جو موقع تھا آپ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وکٹری سے نوازا اس موقع پر جو حضور علیہ السلام حضرت ختیجہ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے ہسمنٹ کو غزوہ بدر کے موقع پر جوسط مسلمانوں کے اگینس تھے اس وقت وہ مسلمانوں میں قیدی بان کر آئے اب قیدی بان کر آئے صحابہ کے ساتھ وہ قیدی بان کر آگئے تو حضرت زینب نے اس موقع پر اپنا وہ نیکلیس اپنا وہ ہار جو آپ کی مدر حضرت ختیجہ نے آپ کو شادی کے وقت دیا تھا آپ نے فیدیہ کے طور پر حضور علیہ السلام کے ہاں وہ ہار بیجا ظاہر ہے فیدیہ کے طور پر جو قیدی ہوتے تھے انہیں آزاد کیا جاتا تھا اب حضور علیہ السلام تک جب وہ آپ کی وائف کا ہار پہنچا جو آپ نے اپنی ڈاٹر کو دیا تھا حضور علیہ السلام نے جب وہ ہار دیکھا جب وہ نیکلیس دیکھا تو رائٹر لکھتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ السلام پر کپ کپی تاری ہو گئی ظاہر ہے آپ اپنی میسز کی اس ہار سے کس قدر محبت کرتے تھے آپ پر کپ کپی تاری ہو گئی اس کے بعد حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہونے لگی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام بھیجا کہ حضور آپ یہ ہار رکھئے اور میرے ہزبینڈ کو رہا کر دیجئے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ انہیں رہا کر دیا جائے تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں آپ کے داماد ہیں آپ کو استیار حاصل ہے آپ انہیں رہا کر دیجئے حضور علیہ السلام نے اپنے داماد کو رہا کیا اور سادھ میں وہ ہار بھی واپس دے بیجا اللہ اکبر دیکھیں کس قدر اس ہار سے محبت تھی کس قدر اس ہار سے محبت تھی اس کے بعد حضرت ختیجہ کو کیا مقام ملا اس دنیا میں تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو سپورٹ کیا آخرت میں بھی انہیں مقام حاصل ہو گیا ہے حضرت جبریل امین تشریف فرما ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسس ختیجہ آپ کی طرف تشریف لا رہی ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے کا پروڈکٹ ہے کچھ فوڈ ہے وہ آپ کے کھانے کے لیے کچھ لا رہی ہیں جس میں زوب ہے اور کچھ وارٹر اور کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کے کھانے کے لیے ہیں جب ختیجہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیجئے گا اللہ اکبر وہ پرسنیلیٹی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سلام پیش کر رہے ہیں پھر حضور آپ انہیں میری طرف سے بھی میرے بہاب پر بھی سلام پیش کیجئے گا اور اس موقع پر آپ انہیں گریٹ ٹائڈنگز انہیں خوشخبری دیجئے گا جنت میں اس محل کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا رکھا ہے یہ محل اتنا پریشیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موتیوں سے بنا رکھا ہے اور اس محل کی خوبصورتی اس کی سپیشیالیٹی اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس محل میں کسی قسم کا شور نہیں ہوگا ادھر ایک خوشگوار ماہول خاموشی کا ماہول ہوگا اور ادھر شور کسی قسم کا نہیں ہوگا اب صحیح بخاری میں اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہ حضرت ختیجہ کے لیے محل اس لیے بنایا گیا جہاں در کوئی شور نہیں ہوگا شور اغل نہیں ہوگا ایک سکون کا ماہول ہوگا کیوں اس کی کچھ وجوہات ہیں ایک یہ کہ حضرت ختیجہ نے اپنی لائف میں حضور علیہ السلام سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی اب یہ آج ہماری جو وومنز ہیں ان کے لیے یہ ایک چیز ہے کہ ان کے لیے نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ حضرت ختیجہ نے کبھی اپنے ہزبینٹ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی اور دوسری چیز یہ کہ حضور علیہ السلام کو اپنی بی لائف وائف سے اپنی زندگی میں کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا حضرت ختیجہ نے کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا حضور ہمیشہ آپ سے راضی رہے ہمیشہ آپ سے خوش رہے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا حضرت ختیجہ نے آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ ہماری مسلم وومنز کے لیے بھی رول موڈل ہے کہ وہ بھی ان پوائنٹس کو اپنائیں اس کے علاوہ حضرت ختیجہ حضور سے تو اس قدر لویل تھی ہی تھی لیکن جو حضور کی فیملی تھی جن سے حضور پیار کیا کرتے تھے حضرت ختیجہ ان سے بھی پیار کیا کرتی تھی یہ آج ہماری انڈو پاک جو مسلم وومنز ہیں ان کے لیے بھی ایک پوائنٹ ہے جس کو وہ نوٹ کریں کہ آج ہمارے ہاں جو وومنز ہوتی ہیں وہ جو اپنے ہزبینٹ کے ریلیٹیوز سے اس قدر پیار نہیں کرتی وہ اپنے ہزبینٹ کو ان کے ریلیٹیوز کے حلاف اکساتی ہیں تو آپ دیکھیں حضرت ختیجہ جو تھی وہ حضور علیہ السلام جس سے پیار کرتے تھے ان سے بھی پیار کرتی تھی حضور علیہ السلام کے ہاں حضرت حلیمہ سادیہ آتی ہیں جن نے حضور علیہ السلام کو بریسٹ فیڈ کیا تھا وہ آپ کے ہم ایمان بان کر آتی ہیں حضور بہت خوش ہوئے آپ کی مسس ختیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی اس موقع پر حضرت حلیمہ سادیہ نے بہت سی بات چھیتے باتیں کی آپ سے اس کے بعد حضرت حلیمہ نے اپنے ہاں ڈراؤٹ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے ہاں کہت آ چکا ہے اس موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بہت سی گفٹ سے نوازا اس کے ساتھ جو آپ کی وائف حضرت ختیجہ تھی انہوں نے حضرت حلیمہ کو فورٹی شیپس دیں اس کے علاوہ کیمل اور کھانے پینے کی دیگر پروڈانٹس دیں آپ دیکھیں کس قدر آپ اپنے ہزبنٹ کے فیملی سے آپ کے چاہنے والوں سے جن کو حضور پسند کرتے تھے ان کو حضرت ختیجہ بھی بہت پسند کیا کرتی تھی ان کی قدر کیا کرتی تھی تو حضرت ختیجہ کی لائف سے آج ہماری ماں و بہنوں کو جو سسٹرز ہمیں سن رہی ہیں انہیں بھی سیکھنا چاہئے آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور دن جس موضوع لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ